اسلام علیکم جی میرا نام جبران ناصر ہے میں فیر پولیس تھانے میں کھڑا ہوں کچھ گھنٹے پہلے میرے کپڑے پھاڑے جا رہے تھے مجھے تھوڑا چھوٹکا کا نشان دیکھ سکتے ہیں تھپڑ مارے جا رہے تھے مکے مارے جا رہے تھے میرے بال نوچے جا رہے تھے مجھے ڈالے میں ڈال کے گسیٹ کے کہیں لے جایا جا رہا تھا گمنام جگہ پہ جب تعرف ہوا کہ میں کون ہوں تو کہا گیا اسے چھوڑ دو تو میں نے آگے سے کہا کیوں چھوڑ دو اگر میں کوئی عام آدمی ہوتا عبدالغفار عبدالجبار عبدالکریم کوئی بھی رینم آدمی ہوتا تو آپ مرصد کیا کرتے مرصد وہ سلوک کریں یہ معاملہ ماجرہ ہوا کیا تھا تھوڑا سن لیجئے میں نکلا ہوں سمہ ٹیلی ویجن سے ریکارڈ کرا کے ایک پرگرام سی ایم ہاؤس میں نے کروس کیا ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج لگے ہوئے ہیں وہاں سے سلسلہ شروع ہو کر ہو گورنمنٹ فوٹیج ریلیس کرے تو پچھل جائے گا ٹرافک آگے بند ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہی ہوا ہوگا آپ ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں اور پیچھے سے پولیس کہہ رہی ہے راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ گاڑی کہاں لے کے جائیں گے ساڑک پہ فسے ہوئے ہیں آپ وہ نے سالوں کو یہ بات بری لگی انہوں نے مجھے لیپٹ ہینڈ سے سائیڈ ماری آگے نکلنے کے لیے میں نے برابر میں ایک رائٹ ہینڈ پہ ایک موٹر سیکلاری کو بچایا اپنی گاڑی کو ڈیوائیڈر سے بچایا اور وہ آگے نکلے تحیدی سے میں نے ششہ نیچے کیا اور میں نے پوچھا سائیڈ کیوں ماری تو پیچھے بیٹے گاڑ نے چیمبر لوڈ کیا بندو کو پر رکے مجھے دکھائی کہ ہٹ سائیڈ پہ تو میں نے پھر موبائل کا کیمرا آنکر پوچھا کہ اب دکھاؤ اپنا چیمبر اب دکھاؤ اپنا چیمبر وہ گاڑی سپیڈ میں آگے نکل گئی میں نے دیکھا پتا کروں یہ کون ہے یہ کون امیر ہے یہ کون وی آئی پی ہے یہ کس کے دماغ میں اتنا فطور اور خمار ہے جس کے گاڑ چیمبر دکھائی تھے کسی بھی عام انسان کو سڑک کے اوپر جو وی آئی پیوں کو نظر نہ آئے تو میں نے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو ایک جچ صاحب کا پروٹوکول ہے یہ تو ایچ سی کا نمبر پیٹ لگا ہوا ہے یہ اگلے سنگنل پہ جب گاڑی رکی ہے تو میں پیرلیل لین میں تھا اب پیرلیل لین میں ڈرائیف کرنا کوئی گناہ ہے تو مجھے بتا دیجئے میں جچ صاحب کی پرابر کے لیے لین میں آیا ہوں میں نے چھک کے دیکھنی کوئش ہے کہ کون سے جچ صاحب بیٹھے میں اتنی دیر میں سامنے پولیس آلے رکے ہیں اتریں باہر میں گاڑی سے اترا میں نے کہا کیا ہوا میرے کپڑے پھاڑے گئے مجھے مارا گیا میرے بال نوچے گئے میری کھلی گاڑی سڑک پر چھوڑ دی گئی میری گاڑیوں کی چاہبی پتہ نہیں کہاں پھینکے گھما دی میرا اس میں موبائل اور لیپٹو بیک چھوڑ دیا گیا مجھے زبر سی ڈالے میں ڈالا میں نے کم سے کم حلال کی کمائی کی چیزیں ہیں گاڑی اور لیپٹو بے آ کے اسے خال رکھیں انہوں نے کہا رینے تو تم چلو ساتھ میں آدھا گھنٹا مجھے آ کے لے کے گئے بغیر کسی آثورٹی کے دج صاحب اپنی مرضی سے بٹھا کے بندے کو کسی کو لے کے جا رہے ہیں میں نے وہاں پر رکھ کے بولا کہ بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں بٹ میرا نام ایڈوکیٹ جبران ناصر ہے جج صاحب کو بتا دو میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں جب وہ پیغام اوپر گیا ہے تو سڈلی گاڑیاں رک گئیں اور جج صاحب نے کہا میں نے جانتا ہوں چھوڑ دیا جائے تو میں نے کہا کہ اگر مجھے نہیں جانتے تو کیا کرتے میرے ساتھ وہ کریں اگر مجھے نہیں جانتے تو کہاں لے کے جاتے مجھے وہاں لے کے جائیں مجھے جب یہاں تھانے لائے اس کے فوراں بعد تو یہاں تھانے کی تحلیف پہ سید بخاری نام کا جو پروٹیکول آفیسر ہے جج صاحب کا اس نے بولا ڈیوڈی آفیسر ولایت کو جج صاحب کا آرڈر ہے اسے تھانے میں بند کرو اور اس نے کہا ولایت نے ابے جاؤ ادھر بیٹھ تو میں نے کہا سر میں نے تو آپ کو نہیں کہا ابے جاؤ ادھر آ تو آپ پتہ تمیزی کیوں کر رہے ہیں وہ پھر کہنے لگا مجھے زیادہ مت سکھاؤ جب یہ ویڈیو اور آپ نے فیس بک لائف یہ ویڈیو دیکھی ہوگی جو میں نے موبائل سے بنائی اور جس طریقے سے وہ چھنکے ان سے موبائل میں نے باہر نکل کے سڑکے پر مو نکال کے کھڑکی سے بنائی انہیں پھر مجھے اندر نوچا اس ویڈیو کی وجہ سے جب یہاں پہ موبائل پہنچے یہ کہتے ہیں ڈی ایس ان جی پہنچ گئی اور دوست پہنچ گئے اور موبائل کیمرہ سوشل میڈیا کے آن ہو گئے تو جس جبران ناصر کو ابے تبے کہا جا رہا تھا وہ جبران صاحب ہو گئے جس سے کہا جا رہا تھا آزاد سیاست مسئلہ حج سے اور خوف سے آزاد ایکٹیوزم جج کا نام کوئی نہ ڈالوں اس غریب پولیس آفیسر کا مجھے کچھ نہیں کرنا جس نے مجھے تھپڑ مارا پبلک انٹرسٹ میں عام انسان کی انٹرسٹ کے لیے میرا چہرہ حاضر ہے تھپڑ ماری ہے کپڑے پھاڑی ہے کٹ لگائی ہے میری کوئی انور ذات نہیں ہے مجھے اس مزاج کا اس فطور کا علاج کرنا ہے اس خمار کا طاقت کے نشے کا علاج کرنا ہے میرا ایک ایمیلو تو کرا دی کل کوئی نشان نہیں بچے گا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ مجھے مارا گیا تھا مجھے یہ پولیس آفیسر صاحب جو آپ کے یہ سٹیشن آس آفیسر ہیں سریر تھانے میں گئے نہیں دے رہے ہیں لیٹر یہ کہنے بس جائیے جان چھوڑیے ہم آپ کا میڈکو لیگل لنک کروائیں گے اور جو فیصل کمال صاحب اگر آپ سن رہے ہیں سر میں ایزا ہائی کورٹ وکیل پوچھنا چاہتا ہوں پلیس آپ نے انسٹرکشنز دی تھی آپ کے سیکیورٹی آفیسر نے میرے سامنے کہا تھا اس کو تھانے میں بند کرو سینڈ آ لیٹر ایکسپلین کریں اپنی آثورٹی کس آثورٹی کے تحت ڈالے میں ڈال کے مجھے بھیجا گیا تھانے میں اور اگر آثورٹی صحیح ہے اور میں نے قانون توڑا ہے میں اس رات لوگ اپ میں گزارنے کے لیے تیار ہوں چونکہ اگر میں عام آدمی ہوتا عام آدمی صورات مجھے کوئی دوست نہ جانتے کہ سارے دوست مبائل کیمرے لے کے کھڑے یہاں پر موجود نہ ہوتے تو میں نے تھانے میں رات گزارنی تھی اور بغیر پرچے کے گزارنی تھی بغیر ایف آئی آر کے گزارنی تھی تو سر پلیس آئیے کم سے کم ایک انسٹی کٹا دیجئے میرے خلاف ایف آئی آئی آر کی درخواستی دی دیجئے یا اپنا کوئی اگزیکٹیف آرڈر دے دیجئے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک میرا ایم ایل او نہیں ہوگا جب تک مجھے بتائے نہیں جائے گا کہ میں نے کس قانون کو توڑا جو مجھے مارا گیا کیونکہ یہ کراچی کے نوجوانوں کے لئے پوچھ رہا ہوں کچھ مہینے پہلے بھی ایک پروٹیکل آفیسر نے جج کے ایک بندے کو مارا تھا آپ نے لولی پاپ دے کے پروٹیکل آفیسر کو فارغ کر دیا سیکیورٹی آفیسر کو آج میں پروٹیکل آفیسر کو بخشتا ہوں مجھے جج سے پوچھنا ہے جج صاحب سر ٹیکس ہم دیتے ہیں عوام تنخواہے دیتے ہیں عوام ٹیکس دیتے ہیں جوڈیشیری کی بیروکرسی کی حکومت کی آرمی کی اور ہم ہی غلام ہیں ہم ہی کو رون دیں ہمارے کپڑے پھاڑیں میں اپنے ہلکے سے اینے کا کینڈیڈٹ ہوں چاہوں تو دو گار ڈی سی پی کے سیکیورٹی کے ملے میں رس ہاتھ میں رکھ کے گھوں وی آئی پی بن کے بھمپو لگا کے مجھے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اڑانا نے نہیں ان تفریہوں کے اندر نہ مجھے شوشاہ مارنی ہے میں عام انسان کی طرح گھومتا ہوں اچھا ہوا میرے اس ساتھ یہ واقعہ آج ہو گیا جج صاحب فصل کمال صاحب پلیز آپ ہائی کورٹ کے ججے ہیں مجھ سے عادہ قابل ہیں فاصل ہیں آپ سے بڑے اترام سے کہہ رہا ہوں سنڈ ایٹ آتھارٹی سنڈ ایٹ لیٹر کوئی انسی ایٹ گھٹوائی ہے کوئی درخواست دیجئے آپ کے سامنے میں نے اتنا جرم ٹوڑا کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے آفیسر نے میرے کپڑے پھاڑے مجھے مارا مجھے گاڑی میں ڈالا اور گسیٹ کے لے جارے تھے جب تک آپ کو پتہ نہیں چلا میں کون ہوں تو جب تک مجھے اس بات کا جواب نہیں ملے گا کنٹیمٹ آف کورٹ ہو بار لائسنس ریووک ہو کچھ بھی ہو انہف ہے انہف یہ سٹی ہے انہف ہماری جان کی ایمتی نہیں ہے آپ لوگوں کو ٹائم پہ پہنچنا ہے گھر نو سے پانچ آپ کرتے تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈیڈیڈ نوکریاں کرتے ہیں ہمارے بھی گھر والے انجزار کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی سنگل میں رکے خوار ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی سیکیورٹی تھیرٹس آتی ہیں پلیز نوٹ میں وہ ہوں جس کا نام تحریک تعلیبان کی لسپ میں ہے جندلہ کی لسپ میں ہے جماعت الحرار کی لسپ میں ہے اور اپنے حلقے کا کینڈیڈ بھی ہوں میرے پیچے تو کوئی بھومپو نہیں ہے میں تو کسی کو تنگ نہیں کرتا میں تو کسی پر چیمبر لوک نہیں کرتا میں تو گھر اسے نکال کے کھوٹتا نہیں ہوں تو آپ لوگ کس حد سے کھوٹتے ہیں ہم صحیح تنخواہیں ہم ہی کڑھا جائے ہم پہ ہی ظلم کیا جائے پلیز ہر جس فخر سے آپ نے کہا تھا اور کمانڈ سے آپ نے کہا تھا لے جاؤ اسے ڈالے میں ڈال کے تب ہی ڈال کے لے کے گئے نا آپ کی خلافتی تو نہیں کی ہوگی اسی فخر سے ایک آرڈر بھیجوائیے یہاں پہ سر اپلیکیشن بھیجوائیے مجھے میرا آج جرم بتا دیجے چونکہ کراچی کا سوا دو کروڑ عام نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ یار یہ وی آئی پی پروٹیکول کو راستہ نہ دینا کون سا جرم ہوتا ہے یہ کس قانون کے تحت ہے تاکہ ہم باری باری سارے سر جھکا کے جیل جائیں اور اگر نہیں ہے یہ کوئی قانون اور یہ آپ کے مزاج میں ہے یہ کسی ایزیکٹی وارڈر میں جسی کوئی لیگر کانسیوشن ویلیو نہیں ہے تو اس کو ختم کریں اور ایک اور بات سر آپ ہائی کورڈ کے جل جائیں میں چیف جسٹس پاکستان کی بات کروں گا ساکر مصار صاحب کی ہم نے ٹی وی مکسر دیکھا ہے چیف جسٹس کے پروٹیکول کے آگے کوئی آگے رک جائے نا فیزیکلی روک دے میں نے تو وہ کام بھی نہیں کیا میں نے تو پیرل ڈرائیف کر رہا تھا اور کہہ جسٹسہ میری بات سنیں شیشے پہ ہاتھ مارے ان کے کیمرے آن ہوتے ہیں نا میڈیا کے سر کوئی پروٹیکول آفیسر آکے مارتا نہیں ہے نہ تھپڑ نہ مکہ نہ بال کھیشتا ہے نہ کپڑے پھارتا ہے پوچھا آتا ہے اپنی درخواست دے دو اپنی انصاف کی دعائی دے دو جج صاحب چیمبر میں بلائیں گے جو کہ میڈیا دیکھ رہا ہے آج میڈیا نہیں دیکھ رہا تھا تو جج کے پروٹیکول آئے گا اور اس انسان کو جج کو بتا رہا ہے کہ غلطی کر رہے ہیں آپ لوگ آپ چیمبر لوگ کر رہے ہیں لائیف ایمیونیشن ہے لائیف بندوق ہے چل جائے گی سپیڈ بیکر پر جھڑکا لگا کیا چلنا جائے میری جانا چلی جائے میڈیا کی بیچے اور رویہ یہ عجیب بات ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں میں عام آدمی ہوں مجھے نہ اپنے لیگل فیوچر کا اس وقت کچھ کنسرن ہے میں ایک کراچی کے ڈھائی کروڑ انسان کے لیے all these things are less نہ میں نے اس سیکیورٹی آفیسر کو فارغ کروانا ہے کوئی میری اس سے لڑائی نہیں ہے نہ میں نے کوئی کا کہتے ہیں اس کو جیل بھیجوانا ہے میں نے آپ سے آپ کی اپلیکیشن جو میں نے درخواست دی ہے authority معلوم کرنی آج کراچی کے نوجوانوں کے لیے جرم بتا دیجئے سزا بتا دیجئے کہ اگر آپ پھسے میں ہیں ٹرافک میں ambulance کو راستہ ہم دے دیتے ہیں ہم ہماری گاڑی لگ جائے ہم دے دیتے ہیں کسی کی جان جا رہی ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر جانے کے لیے کوئی لیٹ ہو رہا ہے اپنی گاڑی اٹھا کے سائٹ پہ بھینگ دو راستہ ہو یا نہ ہو سائٹ سے ہٹو تو ہم کہا کریں ہم کہاں جائے ہمیں بتائیں سر ہمارے بہت کوئی موٹر کال نہیں ہے ہمارے بہت کوئی پولس والا نہیں ہے ہمارے بیچے کوئی نہیں کھڑا ہم کہاں جائیں یہ آپ بتائیں آپ ہی رنمائی کریں آپ ججیں کر کوئی انشاءاللہ چیز سس بنیں گے میری دخواست دعا ہے کہ آپ بنیں کچھ کریں سر سلوشن بتائیے میں یہ انجزار کر رہا ہوں اپنے سیملوں کی کرانے کا اور دوسرا جاننے کا کہ میں نے کونسا قانون عجم کیا تھا تینکیو